ویو ہوتا کیا ہے ہمارے دماغ میں کچھ اس طریقے سے ایک کہند کی پکچر بنتی ہے یا ڈائیگرام بنتا ہے ویو کے نام پہ تو ویو کسی بھی میڈیم کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ انرجی کا ادھر سے ادھر جانا ہے انرجی کوئی بھی میڈیم لے لیجیے وہاں پر کچھ پارٹیکلز ہوں گے اور وہ جو پارٹیکل ہے یہ یہاں پر جو پارٹیکل ہے وہ انرجی ٹرانسفر کر دے گا دوسرے کو یہ ٹرانسفر کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیسٹربنس کا ادھر سے ادھر جانا یا یہ کہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانا بغیر ایکچول مومنٹ کے اس میڈیم کا اسے ہم کہتے ہیں ویو تو تین پرگار کی ویوز ہوتی ہیں ایک میکانیکل ویوز ہے الیکٹر مائنٹک ویوز ہے مائٹر ویوز ہے کیونکہ اس میں میکانیک آ گیا اس کا مطلب میکانیک شبد آ گیا تو یہ وہ آلی ویوز ہوتی ہیں جن کو کوئی نہ کوئی میٹیریل میڈیم چاہیے ہوگا تاکہ یہ ادھر سے ادھر جا سکے جیسے ساؤنڈ ویوز ہے یا پھر وارٹر ویوز ہے یہ میکانیکل ویوز ہے میکانیک اس میں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ جو ہمارے نیوٹن صاحب کے لاؤز ہیں اس کو یہ فالو کریں گی ایسے الیکٹرو میکنیٹک ویوز ہیں یہ وہ ویوز ہیں جن کو میڈیم نہیں چاہیے ہوتا ان کے پروپوگیشن کے لیے جیسے لائٹ ویوز ہیں ریڈیو ویوز ہیں ان کو کوئی میڈیم کی اوشکتہ نہیں ہے الیکٹرو اور میکنیٹک میکٹر ویوز کونسی ہوتی ہے یہ جو ویوز ہوتی ہیں یہ اور تھوڑا سا میکٹر پہ چلا جائے میکٹر میں کیا ہوتا ہے میکٹر میں آپ بولتے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹ ہے یہ مولیکیوز سے بنا ہوا ہے پھر آپ کہتے ہیں مولیکیوز یہ ہے وہ ایٹم سے بنے ہوا ہے پھر کہتے ہیں آپ ایٹم کے اندر الیکٹرون پروٹون نیوٹرون نیوٹرینو ہیں تو یہ جو الیکٹرون پروٹون نیوٹرینو کی بات ہو رہی ہے یا فنڈمنٹل پرارٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہاں سے میٹر ویوز نکل کے آتی ہے ویوز کا نیچر کیا ہے اگر براؤڈ کٹکری میں دیکھیں تو ایک ٹرانسفرس ویوز ہوتی ہے ایک longitudinal waves ہوتی ہے جو transverse wave ہوتی ہے اس طریقے سے ہوتی ہے transverse کا جو شبد کا مطلب ہے وہ transverse مطلب ایک ایسا تو ایک ایسا مطلب دو چیزیں یا دو سے ادھیک بستو ہیں آپس میں کچھ 90 degree بنائے گی مطلب یہ کہہ رہے ہیں تم میرے سے ہمیشہ الگ راستے میں چلتے ہو تو اگر میں سیدھا چل رہا ہوں تو تم دائیں ہاتھ پہ چل رہے ہیں میں دائیں ہاتھ پہ چل رہا ہوں تو تم بائیں ہاتھ پہ چل رہے ہیں اس طریقے سے یہاں پر کیا ہے یہ 90 degree کا کون بنتا ہے کس کے بیچ میں جو particle کا movement ہے اور جس direction میں wave move کر رہی ہے جو wave ہے جو بھی particle move کر رہا ہوگا جب تک particle move نہیں کرے گا wave نہیں بنے گی propagation جو wave کا ہے direction کا اور جو particle move کر رہا جس کے قارن wave بن رہی ہے جو کون ہوگا angle ہوگا وہ perpendicular ہوگا اور یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے wave بن رہی ہے یہ جو اونچا part ہے اس کو ہم crest کہتے ہیں جو نیچا part ہے اس کو ہم trough کہتے ہیں longitudinal wave جہاں تک بات ہے یہاں پر جو particles ہیں وہ اسی direction میں move کرتے ہیں جس direction میں wave پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم اس کو آپ دیکھیں ایک example میں یہاں دے پا رہا ہوں آپ کو یہ compression ہے یہ rare fraction ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو چیزیں بہت قریب ہیں compressed ہے اور یہ ہے rare fraction اس طرح دور دور ہیں تو compression اور rare fraction اسی direction میں ہو رہا ہے جسے direction میں wave propagate ہو رہے ہیں تو یہ جو wave ہے وہ travel کرتی ہے compressions اور rare fractions میں کچھ important terms wave motion کے ہیں جیسے آپ کا wavelength اس کو ہم represent کرتے ہیں lambda سے wavelength کیا ہے اگر میں اس طریقے سے ایک wave بناؤں تو جو nearest آپ یا یہ کہیں دو جو crest ہے ان کے بیچ میں دوری دو trough کے بیچ میں دوری یا تیسرا ہمیں ایک اور چیز کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ اور یہ point دونوں ایک phase میں یہ اور یہ point دونوں phase میں ہے تو دو سمانانتر ایک جیسے phase کے بیچ میں جو difference ہے ان کی دوری جو ہے وہ آپ کا lambda ہوتی wavelength یعنی کہ جو distance ہے دوری ہے دو nearest point جن کا phase سیم ہو vibration کا ان کو ہم کہتے ہیں wavelength اب time period کیا ہے time period کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا سمیہ ہوا time period تی سے represent کرتے ہیں ایسی جو frequency ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ frequency سے time period ہے اس کا اُلٹھا کر دیجئے یا یہ کہیے کہ کتنے oscillation per second ہو رہے ہیں یا کتنے vibration per second ہو رہے ہیں اسے ہم کہیں frequency جو SI unit ہے frequency کی ہوتی hertz اور اگر hertz یعنی hertz کا مطلب کیا 1 by time period 1 by second یا 1 by time apply وہ آپ SI unit ہوتا ہے لیکن second اس لئے لینا پڑتا ہے اس میں کیونکہ جو definition وہ یہی کہہ رہی ہے کہ کتنے vibration complete ہو رہے ہیں ایک second میں velocity wave یا wave velocity کیا ہوتی ہے اب جیسے ہم کہتے ہیں speed equal to distance by time اسی طریقے سے یہ ہے جتنا wave نے frequency میں اور velocity میں تو v is equal to f lambda اس میں v velocity ہے f frequency ہے lambda آپ کا wavelength ہے تو اگر particle velocity کی بات کریں کیونکہ دیکھئے جو particle ہے اونی کے movement کے قارن تو wave بن رہی ہے تو جو particle simple harmonic motion یا shm کر رہے ہیں جس velocity shm کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں particle velocity دی جاتی ہے d y by dt سے